انشاءاللہ خواب میں رونے کی چار طبیریں بیان کروں گا جی پہلی خواب کی طبیر یہ ہے کہ انسان خواب میں رو رہا ہے بہت زیادہ رو رہا ہے جس کے رونے کی وجہ جس کے چہرے کے اوپر نشان بن جاتے ہیں تو اس کی طبیر یہ ہے کہ اس کے نیک کام کی وجہ سے لوگ اس کو تانے ماریں گے تو تانے یا لوگ اس کو جسے پنجابی میں کہتے ہیں میں نے مارنا لوگ میں نے ماریں گے تو اس کے نیک کام کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جو نیک کام کو بھی پسند نہیں کرتے تو ایسا معاملہ اس کے سامنے آئے گا خواب کے اندر انسان روتا ہے تو اس کی ایک طبیر ہے کہ اس کو اللہ پاک خوشیاں تا کرے گا کوئی خوش خبری ملے گی اس کو کوئی خوشی ملے گی اس کو خواب میں انسان رو رہا ہے اس کی طبیر یہ ہے کہ گزشتہ کام کی وجہ سے جو کام پہلے زندگی کے اندر اس نے کرنے تھے لیکن وہ کر نہیں پایا بڑے کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ میں یہ کر لیتے لیکن وہ اس وقت نہیں ہوتے ہوتے بعد میں وہ افسوس کرتا ہے تو جو شخص خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ میں بغیر انسو کے رو رہا ہوں تو اس کی چبیر یہ ہے کہ پچھلے کاموں پر یہ بندہ افسوس کرے گا کہ میں نے وہ کام کیوں نہیں کیا تو خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ پہلے رویا پھر وہ ہنس پڑا جو اس کی موت قریب ہے اس کی دلیل یہ ہے ہوا ادھا کب اب کا وہ پہلے ہنسا پھر رویا تو اسی طرح پہلے ہنسا یا رویا یا پہلے رویا یا ہنسا تو یہ جو ہے اس کی چبیر ہے کہ اس کی موت قریب ہے یہ بندہ فوت ہو جائے گا اور اس پہ یہی میں کہنا چاہتا ہوں جس بندے کو بھی ایسا خواب آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی معبر سے تعبیر پوچھے خود سے تعبیر موت لگائے موسیقی